زویب یہ تم کس طرح سے حسد سے بات کر رہے ہو وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں بڑا بھائی وہاں بھائی کیا باتیں خوب یاد دلایا آپ نے وہ بڑا بھائی جو اپنا آئیڈین باپ کو گھر سے سڑک پڑ لے آیا ایسے ہوتے ہیں بڑے بھائی ایسے ہوتے ہیں بڑے بیٹے جس باپ کو آپ پہ فخر تھا غرور تھا یہ بدلہ دیا آپ نے اور کی معبت کا زویب کیا فضول باتیں کر رہے تھا کیا کہنا چاہ رہے تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آنا اور مجھے سب سمجھ آ رہا ہے اور میں یہ بھی جاتا ہوں کہ آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے بس آپ تو اینا نہیں دیکھنا چاہ رہے برنا کہ دیکھ لینا تو خود کی شکل بھی نہیں پہچان پائیں گے آپ اور ایک باہ بتا ہے یہ جو نیا بزنس سیٹ اپ کیا تھا آپ نے یہ اس کے پیسے آپ کو سالے نے دیا ہے نا یہ ہی کہا تھا نا آپ نے اگر ایسا ہے تو ڈیڈ کے گھر کے ڈاکیمنٹس کیوں چوری کیا آپ نے کیوں پیشتی ہمارے گھر کے آئی یہ صرف آپ کا گھر تھا ارے آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا فراؤڈ کیا آپ نے اس کا کتنا بڑا کیس بنتا ہے کوئی آئیڈیا ہے آپ کو ارے باقی ساری زندگی آپ جین میں کاٹتے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی ڈیڈ آپ کو فیور دیتے رہے like always کچھ بھی نہیں کہا کچھ نہیں کیا کوئی کیس نہیں کوئی سزان نہیں بس اُلٹا خاموشی سے اپنا گھر چھوڑ کے ایک چھوٹے سے گھر میں چلے گئے اور آپ تو آپ شرمندہ تک نہیں ہوئے اپنے اس جرم پر you should be ashamed of yourself سویب اسد نے وہ گھر بیچا نہیں ہے اس کے جوکیمنٹس رکھوا کے کچھ برت ملی ہے کرس کے طور پر بس کرو دیسے کہنے تو اسے جو کہنا چاہتے ہیں میری بات سنیں آپ تو ایک بات لکھ کر یاد کر لیں آپ دونوں کی یہ جو کرز ہے نا یہ کبھی نہیں اترے اور نہ کبھی ترقی ملے گی کیونکہ جس خواہش میں آپ نے ڈائٹ کی عزت اور بھرم کا سودہ کیا ہے نا زندگی بھر آپ دونوں کے ہاتھ خالی رہ گیا ہم تینوں نے جو کچھ بھی اپنے باپ کے ساتھ کیا نا شاید وہ ہمیں معاف بھی کرتے لیکن وقت ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا ہمارے جتنا بھی کیا ہے نا ہمارے سامنے لگر کھڑا کرتے گا remember that موسیقی